اتنے زیادہ انڈے مگر کیسے یہ ہماری مرگیاں اتنے زیادہ انڈے کیوں دیتی ہیں ہماری مرگیاں اتنے زیادہ انڈے کیوں دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کو کونسی فیڈ دیتے ہیں کونسی میڈیسن دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ انڈے دیتی ہیں ان میں سے بہت تھوڑی مرگیاں ایسی ہیں جو ناگا کرتی ہیں آل موس میرے پاس بارہ سے تیرہ مرگیاں ہیں اور دس سے گیارہ انڈے میرے ڈیلی ہوتے ہیں ٹوٹل بارہ انڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو ایسی کیا وجہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو اپنی مرگیاں چیک کرواتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس مرگیاں ہیں جو ناغا نہیں کتی بلکہ ڈیلی انڈا دیتی ہیں یہ مرگیاں ہیں ٹوٹل یہ پھر رہی ہیں اور گنجی مرگیاں دو یہ ہیں اس کے علاوہ ایک مرگی یہ ہے اور مرگا بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ والی مرگیاں ہیں ٹوٹل جو ڈیلی انڈا دے رہی ہیں جن میں ناغا کرنے کی روٹین بلکل نہیں ہے یہ ان کو کیا ہو گیا ہے اور لڑائی مت کرو یہ ہماری مرگی جو ہے نا وہ پیجنز کو تنگ کر رہی ہے مرگیاں آپ نے دیکھ لیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کو مارکیٹ سے ملنے والی جو فیڈ ہوتی ہے انڈو والی تیرا نمبر وہ ڈال رہے ہیں تو وہ ہم بالکل نہیں ڈال رہے ہیں ہم ان کو ایک علیدہ فیڈ ڈال رہے ہیں جس کا ریٹ بزار سے ملنے والی فیڈ سے آدھے سے بھی آدھا ہے بلکہ وہ ہمیں پچاس روپے کی کلوں ملتی ہے وہ ہم ان کو ڈالتے ہیں جس سے یہ انڈے دیتی ہیں مگر اس سے پہلے میں نے لاس ویلاگ اندر کومیٹس چیک کی تو وہاں پر ایک بندی نے کومیٹس کر کے پوچھا تھا کہ آپ کی مرگیوں کے پروں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا نظر آتا ہے عالم اور سب مرگیوں کے نظر آتا ہے اور یہ کیا سین ہے تو میں اس کو بتاتا چلوں پھر میں آپ کو فیڈ بھی دکھاتا بھی ہوں وہ کون سی فیڈ ہے وہ جو ابھی میں کپڑے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ والا کپڑا ہے جو اس مرگی کے پرلی سائیڈ والی پر کے ساتھ بندہ ہوا ہے یہ والا تو اس کا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ مرگیوں کے ساتھ آپ نے کیوں بندہ ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے تو وہ میں آپ کو ایک مرگی پکڑ کر بھی چیک کرواتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ ہم نے کیوں بندہ ہوا ہے کہ میں نے مرگی پکڑ لی ہے اور اس کا یہ کپڑا بندہ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کپڑا اس کے پر کے ساتھ کیوں بندہ ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے بیسیکلی یہ کپڑا گھریلو دیسی مرگیوں کی علامت ہوتی ہے کہ یہ مرگیاں جو ہیں یہ دیسی ہیں اب اس کپڑے کو باندھنے کی کیا وجہ ہے اس کے اندر فرنیل کی گولی ہوتی ہے جو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہے یہ والی یہ فرنیل کی گولی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ باندھی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ جرسین وغیرہ زیادہ نہیں آتے اور مرگی کے بیماری کا خدشہ جو ہے نا جیسا کہ خطرناک بیماری کوکڑا وغیرہ عام طور پر مرگیوں میں آتا ہے تو اس کے آنے کے چانسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور مرگیاں سیف رہتی ہیں اور اگر میں مرگیوں کی بات کروں فارم کے اندر جو مرگیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی یہ ہمارے پاس ماسٹر کیج کے اندر پھیر رہی ہیں تو ہم تو نارمل فارم کے اندر جو مرگیاں ہوتی ہیں ان کو ویکسین کی جاتی ہے جیسا کہ کوکڑا سے بچاؤ کے لیے انڈی آئی بھی ویکسین ہوتی ہے تو وہ اس کو کی جاتی ہے اسی وجہ سے ہم نے اپنی مرگیوں کے ایک اکپر کے ساتھ یہ کپڑا اور گولی باندھی ہوئی ہے لیکن اب میں آپ کو وہ فیڈ دکھاتا ہوں جو ہمیں پچاس رپے کی کلو ملتی ہے اور وہ ہم اپنی مرگیوں کو ڈالتے ہیں اور ہماری مرگیاں ڈیلی گنڈا دیتی ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو فیڈ دکھاتا ہوں پہلے لاکر وہ ایک تو یہ وہ فیڈ ہے جو ہم اپنی مرگیوں کو ڈالتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر ایک تو گندم کے دانے ہیں اور دوسرا جو ہے تو یہ میں اپنی مرگیوں کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک تو یہ کھاتی ہیں یہ فیڈ پچاس رپے کی مل جاتی ہیں مارکیٹ سے اگر آپ کسے بھی کباریے والے کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو پچاس رپے کی وہاں سے کلو ملتی ہے ایک تو ہم یہ لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم دیتے ہیں ان کو چیز کون تھی ہے میں وہ بھی لہا کر آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ فیڈ ڈالی ہے میں وہ بھی ان کو ڈالوں گا تو آپ کو بتا چل جائے گا دوسری چیز یہ ہے یہ ہے لوسن بیسیکلی یہ ہم ان کو تو نہیں ڈالتے ہم ڈالتے ہیں یہ اپنے ریبٹس کو یعنی کہ گگلو ببلو اور ڈبلو کو تو جیسے ہی میں اب ان کو ڈال رہا ہوں ایسے یہ میں نے ان کو ڈالا ہے نا تو اب کیونکہ یہ ماسٹر کیج کے اندر ہیں اور مرگیاں بھی آ جاتی ہیں تو یہ بھی اس طرح مرگیاں بھی ان کے ساتھ مل کر کھاتی ہیں بلکل ایسے جیسے یہ کھا رہی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نہیں دیتے اور یہ فیڈ کھا کر یہ ایسے انڈے دیتی ہیں ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں نیچے جو ہے نا انڈوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اوپر اوپر دیو ہیں انڈے اور اس طرح یہ فیڈ کھاتی ہیں اور انڈے دیتی ہیں بس یہی فیڈ ہے اور یہی انڈے آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور یہی ہمارے پاس مرگیاں ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی فیڈ بغیرہ مارکیٹ سے ملنے والی ہم ان کو نہیں دیتے یہی چیزیں دیتے ہیں اور ہماری مرگیاں ڈیلی انڈا دیتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویلاغ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ